کل ٹرائل کا پاکستان میں آغاز کرونا ویکسین کے دو ٹرائل چین میں کیے گئے تھے ویکسین کا ٹرائل صحت کے نظام میں بہتری کے لیے اہم ہے فیز تھری ٹرائل اہم ہے حتمی نتیجہ ملے گا ٹرائل کا امیاب ہوا تو تین سے چار ماہ میں ویکسین دستیاب ہوگی پاکستان کے لیے طبی محاصل اچھی خبر کرونا ویکسین کے حوالے سے اہم کامیابی کرونا ویکسین کے تیسرے کرنکل ٹرائل کا پاکستان میں آغاز کرونا ویکسین کے دو ٹرائل چین میں کیے گئے تھے مشیر سہت کہتے ہیں ویکسین کا ٹرائل سہت کے نظام میں بہتری کے لیے اہم ہیں فیز 3 ٹرائل اہم ہیں حتمی فیصلہ ملے گا ٹرائل کامیاب ہوا تو 3 سے 4 ماہ میں ویکسین دستیاب ہوگی آج ایک ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اور یہ ایسا ٹرائل ہے جو اپنی نویت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا اس کے دو فوائد ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو اس کے نتائج نکلیں گے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو تو یہ ویکسین سیف بھی ہوگی اور افیکٹیو بھی ہوگی تو اس صورت میں اگر ایسے ہوتا ہے تو ہمارے آہ لوگوں کا اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے آہ فائدہ اور آہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جب ہم ایسے ٹرائل میں اس طرح کے ایک سائنسی آہ مرحلے میں گھستے ہیں اور آہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارے میڈیکل سسٹم آہ میں آہ کی بہتری آتی ہے ہماری کیپیبلیٹی بڑھ جاتی ہے آئندہ کے ٹرائلز کرنے کے لیے پہلے ایک اس کے پری کلینکل فیز ہوتے ہیں جو جانوروں پہ کی جاتی ہے جو چائنہ میں اس سال کے شروع میں ہوئی اس میں اس کے آہ it was safe and immunogenic اس کے بعد اس کا فیز ون کلینکل ٹرائل ہوتا ہے جو اگین چائنہ میں convert کیا گیا اور اس کے بھی results اچھے آئے فیز ٹرائل تقریباً قریباً پانچ سو آٹھ لوگوں پہ کیا گیا اور وہ ایک بڑا ٹرائل تصور کیا جاتا ہے اور اس میں بھی جب اچھے اس کے رات نظر آئے اب اصل چیز آتی ہے فیز ٹری ٹرائل جو کہ definitely سب سے بڑا اور ذرا مشکل کام بھی ہوتا ہے we accepted this challenge اب یہ فیز جو یہ شروع انشاءاللہ آج سے یہ ہو گیا ہم نے کموں بیش آٹھ سے دس ہزار candidates کرنے ہیں volunteers ہر چیز کا ایک formal system ہے ہم ان کو induct کریں گے اس کے بعد ان کو vaccine لگے گی پہلے ان کا سارا medical examination vaccine 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 کے بعد follow up ہوگا یہ follow up جو ہے یہ ہم بارہ مہینے تک کریں گے جب یہ approve ہو جاتی ہے اس کے result analyze ہو جاتے ہیں اگلے چار سے پانچ ماہ کے دوران تو پھر یہ vaccine market میں آنا شروع ہو جائے گی اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ اس وقت وہ vaccine ہے جو چائنہ میں چائنیز آمی کو اور police کو already approve ہو گئی ہے اور ان کو لگ رہی ہے تو that means کہ اس کی جو safety ہے وہ انشورد ہے